بریک تو بعد ایک وار پھر تو سواگت ہے تے ایسی گل کاریسی پنچاب کانگریس دی جس تے ویچے ڈپٹی مکھ منتری جو بڑھے نے انہ دیا تانو گلنا سنائیا جنہ والو کہا گیا ہے کہ دس دنہ دے ویچے اسی تانو اپنا کم کر کے دکھاوانگے کہ کس طرح دا ساڑا کام جا رہا ہے تے ہون اگلی اگلی خبرداروں کر دیا داستی ہے کہ سنیل جاکڑ نے بھی انڈیا نیوز دنال خاص کالباد کیتی ہے تے اس دے ویچے ناکہ ہے کیپٹ ایک سمیں کی سیاست تھی جب دیش میں جاتی اور دھرم کے نام پر راج نیتی ہوتی تھی اس سے اٹھ پر سیاست دیانوں نے نئی شروعات کری کہ جاتی اور دھرم کو پیچھے رکھا جائے گے لیکن پنجاب میں جو سب کچھ ہوا کل جس طرح کا پرکڑا میرے ساتھ تھا سنیل جھاکڑ صاحب موجود ہے جھاکڑ صاحب کل تمام چیزیں دیکھنے کو ملی کانگریس کی کئی نام چرچہ مائے لیکن آخرکار جوہے سکھ دلیت چہرہ چرنجیت سنگھ چنڈی مکھے منتری پت پر بیٹھ گئے لیکن جس طرح سے دلی میں ہوا امبی کا سونی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ سکھ چہرہ ہونا چاہیے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام چیزیں یہ کی پر تھا نہیں ہے سب یہ کانگریس کی پر تھا نہیں ہے سب یہ we have never used religion as a tool to further our political ends نو رسس کرا یہ ان کا کام ہے this is their bottom line or this is their reason that they thrive on it not congress so اگر سینیر لیڈر کو اس کسم کی کانگریس میں بیٹھ کے بہت کارے it reflects on congress itself not only it reflects on پنجاب somebody with the پنجابی origin say something it hurts it hurts the very soul of پنجاب پنجاب سے بڑا تو کوئی سیکھنر سوبا ہی نہیں ہے گروہ مہرائی گروہ تیگ بہادر جی was called ہند کی چادر nobody referred to him as چادر of the six no he sacrificed his life faced the torture unexplainable torture for the brahmins without even a thought and who asked him to do it his son دشم پتہ گروہ گوبن سنگ جی please آپ سے بیٹر کون ہو سکتا ہے قربانی دینے کے لئے so پنجاب کے بارے میں ایسی بات کرنا پنجابیت کو میں سمجھتا ہوں پنجابیت سمجھ نہیں پائے گروہ مہراج کا جو مول منتر ہے مانس کی جات سب ایک کو پہچان بے so let's not desecrate this is virtually desecration of پنجابیت let's not ایک تو بیعد بھی پہلے پنجاب کے باوناؤں کو انہوں نے کچل رکھا ہے اور اب ایک اور بیعد بھی اور وہ بھی ہمارے میں سے کوئی کرے کہوں گے جن کے لیڈر سونیا جی راہول جی ان سے سیکولر کو آدمی نہیں ہے یہ وہ لیڈرشپ ہیں سب جنہوں نے دیش کو دس سال تک ڈاکٹر منمون سنگھ جیسا ایک پردان منتری دیا ان کے ساتھ قریبی لوگ یہ بات کہتے ہیں تو چپتی ہے جس طرح سے جو رہاشری حریش راوت کی اور سے جو بیان دیا گیا کہ نفجوت سنگھ سددو چہرہ ہوں گے کیا مورال جس طرح سے کیوں کارے کرتا تمام جو ہے کیا گیا ہے ان تمام چیز کو ہم نے ڈویٹ بھی کیا چیز کو لے گیا دیکھیں میں یہ بات ایک بوونڈر بنے اس سے پہلے روک لیا جائے کہیں اگر کسی نے کوئی گہر جمعہ وارانہ بیان ایسا دے دیا تو میں سمجھتا ہوں it was totally avoidable اور اس بات کو میری جو شنکہ ہیں میری چنتائیں تھی اس کے اوپر مور لگائی ہے آئی کمانڈ نے آئی کمانڈ نے اپنے بات کرنے سے بھی ایک آدھا ایک گھنٹہ پہلے ایک ڈلی میں پریس کانفرنس کر کے یہ کلیر کیا ہے کہ جیسے کانگریس کا انیشل ہی ڈیز میں جو ہمارا چون نشان جسے بولتے ہیں چناو نشان تھا دو بیلوں کی جوڑی تو وہ آج یہ ڈبل ٹی اے میں ہمارے پاس میں ڈبل امپیکٹ which is چنی جی انو جو سنگھ سیدھو جی لوگ تو ایک چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جی سی ایم کے طور پر کہ جی ہاں کانگریس کا یہ چہرہ رہے گا تو کیا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے کنفیوزن دور ہوگا انفائٹنگ کو ختم دیکھ کوئی انفائٹنگ نہیں ہے ساری کی ساری پارٹی کٹھی کھڑی آج آج سبھی لوگ کٹھے ہیں پوری پارٹی لام بند ہے راہول جی سپیسیفکلی دلی سے چل کے جہاں آ جا کے گئے ہیں چنی جی کے ہاتھ مجبوط کر کے گئے ہیں آخری سوال آپ سے لوں گا کیاپٹن امریندر سنگھ جس طرح سے رہا ہے ابھی تک چنی نہیں ملے ہیں لیکن کیا اپنے سطر پر آپ بھی بات کریں گے کیونکہ تمام چرچہ ہیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں دیکھئے میرا صرف راج نیتک سمبند نہیں ہے میرا ویکتیگت سمبند اور میرا ان کے پرتیج و سمبانے ویکتیگت بھی ہے یہ راج نیتی ہر ایک چیز رات نہیں راج نیتی نہیں اتر میں تو ویسے بھی اپنے آپ کو میں تو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پھٹی نہیں ہوں راج نیتی میں میرے سمبند اپنے جگہ ہیں راج نیتی تو سنیل جھاکڑ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو کچھ دلی میں ہوا امبیکہ سونی کی اور سے جس طرح سے سکھ چہرے کو لے کر مانگ کی گئی یہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے پنجاب سیکولر سٹیٹ ہے سنیل جھاکڑ کی اور سے صاف طور پر کہا گیا اور جس طرح سے حریش رابط کی اور سے نبجود سنگھ سددو کا نام جس طرح سے کہا گیا تھا اس کو لے کر پارٹی نے جس طرح سے اب سٹینڈ لیا ہے دونوں چہرے یعنی کہ نبجود سنگھ سددو اور چرنجی سنگھ چنی دونوں کو جوہے پنجاب کے چہرے کے طور پر دکھایا ہے صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ اب یہ دو بیلوں کی جوڑی جو چناب نشان ہوتا تھا کانگریس کا اسی دھررے پر کانگریس جوہے وہ باپس آئی ہے کیمرپرسن عجیرانہ کے ساتھ ویپن پرمار انڈیا نیوز پنچکولا سو تسو سنیا ایسان سنیل جاکھڑ جنہ والو صاف سپشٹ توڑتے کئی گلہ کیتیا گئی یعنی دے کئی جنہ آگوان والو جس طرح بیان دیتے گئے ایسان کی مکھ منتری چہرہ صرف سے کی ہونا چاہیتا ہے اس تے بھی انہوں نے پتی جتائی آئے اپنے بیان درج کرائے انہیں کی اس طرح نہیں ہونا چاہیتا ہے کیونکہ جو پنجاب ایک سیکلر سویٹ ہے ایسان کوئی بھی کسے نووی کے ستنادھی کمان مل سکتی ہے جات پات تو اتے اٹھ کے تے اگے گال کرانگے سی ایم چننی دی جو دو انہوں نے سوچ اکسو مارو ہو گیا تھے اس تو بعد نفجو سنگھ صدو میڈیا سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہ آج سی ایم چننی نے میری آستہ پوریاں کیتیاں دے کیتیاں نے سویر دا چننی بھائی ایک ورکر وان کم کر رہا ہے میں نو بڑا فکر ہے میں نو بڑا مان ہے کہ راحل گاندی جی نے پنجاب دی اس ترتیتے اتحاس قائم کیتا جڑا سمویدان دا جذبہ سی او دی گونج پورے دیش دے وچ گئی اور ایک ایسا نمانہ اور چنگا بندہ آج لوگ مسئلے حل کرن لگیا اگر تسی دیکھو چاہے بجلی دا مسئلہ ہوئے چاہے فری ریتا ہوئے فری ریتے دا مطلب یہ نہیں ہوں دا کہ ریتا پورا فری کارتا جڑا ریٹ فکس ہوگا پہنچ ہوگا پر تین گونہ چار گونہ ریٹ کٹ جانگے سمجھے نہیں ایک چیف منسٹر کہہ جا ہونے چاہی دا آج میں نو پتہ لگیا ہے میں اینہ خوش ہاں کہ لوگ کا دے مسئلے حل کرنے شروع کر دیتے ہیں انہیں کاربار سنبھال دے ہی اتتردائیت یوگتہ اور طاقت دین آل چل دا ہے راہل جی نے طاقت دیتی سمفیدہ آندی آواز گون جی خاص دن سی آج کروڑا لوگ کا دا جڑا وشوار سی او سی اور جوں دا جاگ دا اتحاس سی میں اے آس کر دا کہ جڑا ساڑھی سرکار دا اٹھارا نکاتی پروگرام سی اوہ دے چو پھر پانچ نکاتی پروگرام سی اوہ دے چو تین چار مسئلے تے آج ہی چننی بھائی نے پورا کر دینا ہے اگلے پانچ اے تو نو پتہ لگے گا ایک کیابنیٹ دے وچ چہ تو نو پتہ لگے گا کہ یہ میں نہیں دسنا اے اوہ دا پررگیٹو ہے لیکن ایک کارے پرنالی شروع ہو گئی ہے چاہے بجلی ہوئے چاہے ریتا ہوئے چاہے جڑے شہرہ دی بجلی دے بل ماف دی گال ہوئے چاہے پی پی ایس دی گال ہوئے یہ سارے مسئلے حل ہوگے جو سرکار 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 پانچ نکاتی جڑا پانچ نکاتی اجنڈا کسی سین سانو دیتا سکا جڑا پانچ نکاتی پروگرام دیتا سکا اوہ آج چننی بھائی نے میں تو کہہ کے سب تو پہلا میں نو کہا کہ آسین آج جی کیبنٹ جی ڈسکاس کر کے کچھ اناؤنسمنٹا کریں گے تو اسیوں نہ دی ویٹ کرو وہ چیف منسٹر دا پریرگیٹو ہے پر میں ایک کل کہہ سکتا میں ایک کل کہہ سکتا کہ جس طرح ریگستان دے وچ کدھے کدھے برساد ہون دی ہے تے سوندی خوشبو اٹھ دی ہے نا یہ بڑے عرصے بعد ایک سوندی خوشبو اٹھی ہے اور ایک نوائے تے ہاتھ سر جا گیا ہے اور آس بجی ہے آس آس اور وشواس دی جنی راج نیتی ہے یہ انہوں بہت بڑا ہلا رہا ہے بہت بہت تانوات ہے تے جتے کانگریسیاں والو چننی دے مخمتری بڑن تے خوشی جاہر کیتی جا رہی ہے ادھر ہی ویروت دی تیراوی نشانے سادھنے شروع کر دیتے نہیں سب تو پہلا گال کرانگے پاچ پا دی جنرل سکتر ترون چوگ دی جنہ والو نشانہ سادھے گیا ہے کانگریس تے تے نالی انہ کیا ہے کی ہونا جو صدو والو سوال چکے جانے سان کیپٹن عمر اندر دے ہوتے ہونا وہ وادے جلد و جلد پورے کرن سب کے پاس بھی کوئی کوششن نہیں ہے کہ کیپٹن ان کی مانتے نہیں اب تو برگاڑی والا کیس بھی ہونا چاہیے نشے بھی سماغت ہونا چاہیے جو محمد مستوح جی نے کہا ہے آئیہ سائی والی جو بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس کئی راز ہیں تو میں مستوح صاحب کو کہوں گا آپ پولیس کے اتنے بڑے ادھکاری رہے ہیں وہ راز کھول کیوں نہیں رہے کیا آپ کے راج پنجاب کی سرکشہ کو خطرہ تو نہیں پیدا کر رہے ہیں اگر آپ سارجونی گروپ سے تھرٹ کر رہے ہیں دمکی دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ جان کریاں ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ابھی تو آپ آفیسر نہیں لیے وہ سارجونی کر رہے ہیں پنجاب کے ڈی جی پی کو دیں دیش کے گرہ منترالے کو دیں تاکہ دیش کے اوپر کوئی بڑا خطرہ نہ من رہا ہے ایسا ہے کہ بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اگر جو چاکھر صاحب کا ٹویٹ ہے تو یہ دلیت بھائیچارے کا پنجاب میں اپمان ہے کہ آپ جب بلی کا بکرا بنانے کی بات ہے تو آپ چرنج سنگھ چننی کو آگے کرو نبی دن کے لیے اور جب پانچ سال کے مکہ منتر کا کینڈڈ بنانے کی میں نہیں مانتا کانگریس کی سرکار رہنے بڑی لیکن کینڈڈ بنانے کی بات ہے تنف جو سنگھ سیدھو کو آگے کر رہے ہو یہ دلیتوں کا پمان بھی ہے اور جس کو آپ شپت دلارے ہو اس کا بھی پمان ہے اس لیے کانگریس کو ابھی ہی سپشٹ کرنا چاہیے کہ ان کا ویدان سبا کے اچناو میں مکھے منتری کا امیدوار کون ہوگا سر آکھ ایکسینیشن ڈرائی سے لائے کی پتھان مدھی موڈی کے جن دیورس پر کانگریس نے ایک کٹاکش کیا ہے پتھان مدھی موڈی کے جن دن پر کہا ہے کہ کاش بی جے پی روز پتھان مدھی جن دن مناتی تو روز اتنی ویکسینیشن ہوتی ہے ایسا ہے کہ رہول گاندی جی کے پاس کٹاکش کے علاوہ ہے کیا سب سے پہلے میں ہار دیکھ بھدھائی ایوام سب کامنائیں دیتی ہوں لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ جدی کانگریس پارٹی پہلے ہی ان کو پورے پانچ ورس کے لیے یہاں کا مکھے منتری بنا دیتی کنطو اب کچھ ہی سمیت کے لیے ان کو پنجاب کا مکھے منتری بنانا تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کیول ان کا کورا چنابی ہرکنڈا ہے اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے ساتھی میڈیا کے جریے آج ہی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پنجاب میں اگامی بیدھان سبام چناب ان کے نرطیت میں نہیں بلکہ گیر دلیت کے نرطیت میں ہی لڑا جائے گا جس سے بھی یہ ساب جائر ہو جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا دلیتوں پر ابھی تک بھی پورا بھروسہ نہیں جمع ہے کنٹو ان کے اس دورے چال چریتر و چہرے آدھی سے وہاں کے خاص کر دلیت ورگ کے لوگوں کو جرور ساب دھان رہنا ہے لیکن اس سے یہ بھی سپسٹ ہے کہ کانگریس پارٹی یہاں اکالی دل و بی ایس پی کے بنے گھٹ بندن سے کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور مجھے یہ پورا بھروسہ ہے کہ پنجاب کے دلیت ورگ کے لوگ بھی ان کے اس حتکنڈے کے بھیکاوے میں کتائی بھی نہیں آنے والے ہیں تیودری دجھے پاسے ہریانہ دے گرہ منتری یا نیل ویجنے چرنجی چنینو مکھ منتری بنائے جانتے تنج کسی آئے انہا کیا ہے کہ اجیز تھی تھی وچ پنجاب دا کی ہوئے گا جس دا انداجہ اے لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس اندرونی ماملیاں دے اٹھے ہی آپس سے الجی رہ دیا ہے انہوں نے ایکزامپل دن دے دسیا کہ اپنی کار وچ انجن کےڑا لگانا چاہیدہ ہے وہ بھی انہوں نے نہیں پتا ہے ویسے تو کانگریس کا یہ اندرونی ماملہ ہے اب وہ اپنی گاڑی پہ کون سا انجن لگائے یہ ان کا سوچ ہے لیکن جو انجن ایک ایک قدم ٹوس کر کے چلتا ہو کیا حال ہوگا پنجاب کا اس کا انداجہ لگایا جا سکتا ہے ہم نے تو مانگی سپریم کورٹ کے عدیش پر ہائی لیول کمیٹی گھٹت کی کہ ان سے باہچت کر کے جو دلی کو جانے کا راستہ ہے وہ کھلوایا جائے اور لوگوں کی جو دکت ہے جو انڈسٹری تباہ ہو گئی وہاں کی آسواس کی ساتھ ان کا سمسیاں کا سما دان کیا جائے اور باتچی سے سمسیاں کا حل کرنا پرہ تانترک ویبستہ کا انگ ہے پنجاب جو بدلا ہوئی بارے گل کر دیا سرجے والا نے کہا کہ پنجاب دے وچ کنے فیسدی جو 95 فیسدی ویدائکہ نے پارٹی ہائی کمانڈ تو پنجاب دے مکہ منتری نو بدلن دی مانگ کی تی سی چنین مکہ منتری بنا کے کانگریس نے ساوت کر دیتا ہے کہ ایک گریب کمجور ورگا نو شکتی دین دی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں جو ہمارے ویدائک ساتھی ہیں انہوں نے بہومت سے 95% ویدائک ساتھیوں نے لکھ کر دیا تھا ان کی مانگ پر ویچار کر ایک بدلاو کیا ہے بدلاو سمیں کی مانگ دی ہے اور نیرنتر پریورتن کا حصہ بھی ہے امرندر سنگھ جی ہمارے بزرگ ہیں ہم سب ان کا عزت اور سمبان کرتے ہیں اور دس سال تک شریمتی سونیا گاندی جی کانگریس پارٹی اور ویدائک ساتھیوں نے انہیں پنجاب کا نیتریتو کرنے کا موقع بھی دیا اور انہوں نے اچھے سے وہ کارے کیا پچھلے چناؤں میں ہی انہوں نے گرو گرن صاحب گھڑکا صاحب پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اس چناؤں کے بعد آگے خریاشیل راجنیتی میں نہیں رہیں گے پنجاب ہریانہ میں پہلی بار انوسوچی جاتی سے پہلی بار سیڈیول کاسٹ کے کسی ساتھی کو مکھے منتری بننے کا موقع دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک انوٹھی پہل ہے کیا کوئی اور راجنیتک دل یہ کر سکتا تھا نہیں یہ کیول گریبوں کو ششکت کرنے کا سیڈیول کاسٹ بیک ورڈ کلاس سے ایک گریب ساتھی کو مکھے منتری بنانے کا کارے ہے کیول اور کیول کو انگریس پارٹی کر سکتی تھی اور ہم نے یہ کر کے دکھایا فیلال اس بولٹن ویچے نئے تمام خبرہ لی جڑے رہے انڈیا نیوز منچاب دینال